ایسگارڈ گارڈز کا پلینٹ ہے اور یہاں پر رہنے والے ایسگارڈینز پورے نو ریامز میں سب سے پورفل ہیں لیکن ان ایسگارڈینز میں بھی کچھ ایسے پورفل ایسگارڈینز ہیں جن سے لڑنا اچھے اچھو کے بس کی بات نہیں ہے تو اسی لئے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی دس سب سے پورفل گارڈز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کی ایسگارڈ میں سب سے پورفل ہیں تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹن ہونے والی ہے اسی لئے اسے پورا ایسگارڈ تک ضرور دیکھیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آگئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل کی کوئی بھی لیٹیس ویڈیو آپ سے مسنا ہو نمبر ٹین واریرز تری تو واریرز تری ایسگارڈ کے تین الائٹ واریرز کے ایک ٹیم ہے جو کی ایسگارڈ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس ٹیم کے تینوں واریرز ہیں والس ٹیک فینڈرل اور ہوگن اس ٹیم کے تینوں واریرز ہونے کے ساتھ ساتھ تھور کے خاص دوست بھی ہیں یہ تینوں واریرز ہر طرح کے ویپن کو یوز کرنا جانتے ہیں اور اپنی ان خاص ایبیلیٹیز سے یہ لوگ ہمیشہ ہی تھور کی مدد کرتے آئے ہیں نمبر نائن لیڈی سیف تو لیڈی سیف ایک ایسی ایسگارڈیان واریر ہے جو کی اپنی فائٹنگ سکلز کے دم پر سبھی میل واریرز کو بھی ٹکر دے سکتی ہے بات کریں لیڈی سیف کی پاورز کی تو یہ ہینڈ تو ہینڈ کومبیٹ میں ایکسٹریم لی سکیلڈ ہے اور یہ اپنے سٹریندھ کے دم پر ہیوی ٹریکس اور کارڈز کو بھی لیفٹ کر سکتی ہے لیڈی سیف کومکس کے اندر بھی بہت پاورفول ہے اور ماروال کومکس میں آگے چل کر یہ ہیم ڈال کی پاورز کو بھی گین کرتی ہے نمبر ایٹ فریگا فریگا آل فادر اوڈین کی وائف ثور کی مدر اور ایزگارڈ کی رانی ہے فریگا کو بچپن سے ہی جادوگروں نے پالا ہے جس وجہ سے فریگا میجک کو بہت اچھے سے اس کرنا جانتی ہے فریگا اتنی پاورفول ہے کہ وہ مائنڈ ریڈ کر سکتی ہے illusions create کر سکتی ہے transportation کر سکتی ہے اور matter manipulation بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ فریگا ایزگارڈ کے سب سے intelligent لوگوں میں سے بھی ایک ہے اور لوگ کی اب تک جتنے بھی magical tricks کرتا آیا ہے وہ سب بھی اسے فریگا نہیں سکھایا ہے اس کے بھی اوپر فریگا ہنڈ تو ہنڈ combat میں ایکسپارٹ ہے اور سب ہی طرح کے fighting techniques بھی جانتی ہے اور اپنی انہی skills سے وہ ملکیت سے بھی fight کرتی ہے نمبر 7 والکری تو والکری ایزگارڈ کی سب سے elite warriors کی آرمی ہے جو کی ایزگارڈ کو ہر طرح کے خطرے سے protect کرتی آئی ہے والکری اس کے اتنا strong ہونے کی وجہ سے اوڈین نے والکریس پر بھروسہ کیا تھا اور انہیں ہیلا کو پکڑنے کے لئے بھیجا تھا لیکن ہیلا نے اکیلے ہی ان سبھی والکریس کو مار دیا تھا جس کے بعد وہاں سے صرف ایک ہی والکری زندہ بچ پائی تھی جس والکری کا نام ہے برین ہیلڈ یعنی برین ہیلڈ اب آخری والکری ہے والکری بہت زیادہ brave noble اور loyal ہوتی ہے اور بات کریں والکری کی powers کی تو ان کے پاس super human abilities کے ساتھ ساتھ ہزاروں سالوں کا fighting experience بھی ہے جس وجہ سے یہ hand to hand combat میں اچھے اچھوں کو ہرا سکتی ہے اس کے علاوہ والکری ڈرینگن فینگ نام کے ایک powerful sword کو بھی use کرتی ہے اور یہ sword اتنا powerful ہے کی اس کی help سے والکری سکار پلینٹ کے اندر space ships کو بھی destroy کر چکی ہے اور اسی sword سے یہ ہیلا کی آرمی کا بھی سامنا کر چکی ہے number 6 heim ڈال تو heim ڈال ایسگارڈ کے بائی فروسٹ بریج کا security guard ہے جو کی ایسگارڈینز کے ٹریول کے لیے بائی فروسٹ کو open اور close کرتا ہے heim ڈال اتنا capable ہے کی وہ پورے نو ریامز کے اندر کچھ بھی دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے heim ڈال صرف ایسگارڈ کے راجہ کے order سی عبے کرتا ہے اور نائن ریامز میں ہونے والے ہر خطرے کے بارے میں ایسگارڈ کے king کو inform کرتا ہے بات کریں ہیم ڈال کی powers کی تو ہیم ڈال کے پاس super human strength durable lady stamina اور super speed جیسی ساری abilities ہیں ساتھ ہی وہ ہر طرح کے weapon کو use کرنا بھی جانتا ہے ہیم ڈال ہوفرن نام کی powerful sword بھی carry کرتا ہے اور اس sword کی help سے وہ فروس جائنٹ جیسے powerful beings کو بھی آسانی سے مار سکتا ہے اور اپنی اسی sword کی مدد سے ہیم ڈال بائی فروس پریچ کو بھی open کر سکتا ہے نمبر 5 لوکی تو لوکی فروس جائنٹ اس کے king لوفی کا biological sun ہے جسے لوفی کے مرنے کے بعد اوڈین اور فریقہ نے پالا ہے اسی لئے لوکی اوڈین اور فریقہ کا adopted sun ہے god of mischief لوکی یوتنہیم کا راجہ ہے لیکن وہ ہمیشہ سہی ایسکارڈ کا king بننا چاہتا ہے اور اپنی اینی کوششوں میں اس نے کئی بار اپنے بھائی ثور کو مارنے کی بھی کوشش کی بات کرے لوکی کی powers کی تو لوکی سبھی طرح کی ایسکارڈ فائٹنگ ٹیکنی چانتا ہے اور بہت کمال کی magic tricks بھی کر سکتا ہے اور یہ میجک کرنا اسے اس کی ماں فریقہ سیریز کے اندر دیکھا تھا ویسے کچھ لوگ لوکی کو ایسکارڈین نہیں مانتے کیونکہ وہ فروز جائنٹ کا بیٹا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب آل فادر اوڈین نے لوکی کو ڈاپٹ کیا تھا تب انہوں نے اپنی پاور سے لوکی کو بھی ایک ایسکارڈین بنا دیا تھا نمبر فور بار بوری سن تو بار بوری سن اوڈین کے فادر اور ایسکارڈ کے فارمر king ہے جو کی 5000 سال پہلے ملکیت اور اس کی دارک آرمی کو ہرار کر نائن ریال کے اندر شانتی قائم کر چکے ہیں اور ملکیت کو ہرانے کے بعد بور ایتھر کو میڈ گار پر گار چھپا دیتے ہیں ماروی کام سن سن ایسکارڈ کو بوری ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد سبھی ایسکارڈین کے ساتھ ملکر ایسکارڈ کو بناتے ہیں لیکن ایم سیو جس کی ہیلپ سے وہ پاور فل سے پاور فل انٹیٹی کو بھی ہرا سکتے ہیں لیکن بور کے مرنے کے بعد ان کی ایک پاور آرڈین کو ملتی ہے جس کے بار آرڈین فورس کہلاتی ہے ساتھ ہی یہاں پر میں بتا دوں کہ آرڈین کے بچے بچے ایزگارڈ کے فارمر کنگ اور نائن ریالمز کے آل فادر تھے جنہوں نے ایزگارڈ سے لے کر میٹ گار تک سبھی جگہ شانتی قائم کر رکھا تھا آرڈین ایزگارڈ کے سب سے گریٹ واریر رہ چکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بے ہزاروں لڑائی لڑی ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سب کے بھی اوپر اگر کبھی آرڈین تھک جائیں تو آرڈین سلپ پہ جا کر اپنی powers کو پھر سی ایزگارڈ نقصان پہنچانا بھی بہت ہارڈ ہیں اور اگر کسی طرح ہیلا کو کوئی انجری ہو بھی جائیں تو وہ اسے بڑی جلدی ہیل کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہیلا والکریز کی اس آرمی کو بھی اکیلے ہیلے ختم کر چکی ہے نمبر 1 Thor Thor Odinson God of Thunder اور Asgard کا All Father Thor کی ایج لگ بھگ 1500 سال ہیں اور یہ اپنی ایج سے ڈبل گنتی کے دشوئنوں کو ختم کر چکے بات کرے Thor کی پاور سکی تو Thor اتنا زیادہ پاور فل ہے کی و فروس چین ڈا ک آرمی کو اکیلے ختم کر سکتا ہے Thor Iron Man اور Hulk جیسے پاور فل سپر ایرو سے بھی فائٹ کر چکے اور ملک کر اور ہیلا جیسے سٹرونگ ویلہ سی بھی سی جی 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 سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ویدر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے Thor کے پاس Storm Breaker نام کا ایک weapon بھی ہے اور یہ Storm Breaker ایرز ویڈیو